بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محیم محمد السلام می سبجیکٹیز کمدور سائنس ٹوڈیئیس ٹاپک ایز ایش ٹی ایمل پروگرامنگ لینگویگ اگزیمپل مینز کے ہم نے اس کا سٹرکچر تو پہلے پڑھا جو ہم نے ویب پیج کے جو اس کے ایش ٹی ایمل کے ہم نے دو سیکشن سٹڈی کیے پریویس لیکچر میں ابھی میں نے اس کو ایک ایزیمپل کے ذور پر میں اس کو آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں جو اگر آپ کمیوٹر میں نوڈ پیڈ میں ٹائپ کر کے اس کو ویب پیج میں اس میں ویب براوزر میں اوپن کریں تو یہ آپ کو وہ آؤپوٹ دے گا ہے تو ویدن ٹیگز 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 نکھا ہوا ہے اور اس کو میں ایک سلنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے ایک ایزیمپل بنائی ہے تاکہ آپ جو ڈیفرنٹ ٹیگز سٹڈی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اس کا ایک ایزیمپل پروگرام دا کہ آپ خود سے اس کو پریکٹس کریں یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گی لینگویج اور یہ ہے آسان کیونکہ اس کے جو لیندھی جو ورڈز ہیں ان کو شورٹ نیمز میں کنورڈ کیا گیا ہے جیسے کہ پی پیرگرام کو جس پی میں ہم نے کنورڈ گیا ہیڈنگ کو ہم نے ایچ وان میں کنورڈ گیا تو اس طرح سے یہ ہے میں اس کو پروگرام کو سمجھا دوں دیکھئے میں نے پریویس لیکچر میں کہا کہ ہر پروگرامنگ لینگویج کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور انڈ بھی ہوتا ہے یہ ہمیں انڈیگیٹ کرنا ہوتا ہے کمپائلر کے لیے کہ یہاں سے پروگرام پڑھنا سٹارٹ کرو اور آخر میں ہم کہتے ہیں جناب یہ یہاں پروگرام انڈ ہو رہا ہے اور اس کے نیچے اور کوئی کمانڈ نہیں ہے آپ اس کے نیچے کمانڈ کو ریڈ کرنے مت جانا تو واپس کنٹرول باپس ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس لیے تو اس کے بعد ہیڈ اینڈ ہیڈ پریویس لیکچر میں میں نے اس کو سپریٹ سوڑا دے کے سمجھایا تھا اور میں نے یہ کہا تھا ہیڈ اور ہیڈ کے اندر ایک ہی زیادہ تر ہم ٹیگ استعمال کرتے ہیں that is title and title اور بالکات ہم اس میں کمانڈز بگارہ بھی یوز کر لیتے ہیں تو آپ ایک ہی اس میں ٹائٹل اور ٹائٹل رٹھ لیں آپ ایسٹی ہمیں لیکنے پھر head اور head then اس کے اندر ٹائٹل اور ٹائٹل then this one is the text اب وہ یہ میں کا پاتھ کسٹ رکھاؤں کہ when anyone open your web page اور ویب سائٹ تو this line اور text چاہے میں نے ایک پھر ہی لکھا ہے چاہے کوئی اس میں لمبی چھوڑی پیراگراب اور لائن ہی نہیں لکھتے کیونکہ ٹائٹل بار چھوٹی سی ہوگی ہے دو چار ورڈ کا ہم اس یہاں سینٹنس لکھتے ہیں جیسے فیس بک ایک دو ورڈ ہے یاہو ایک ورڈ ہے فیس بک دو ورڈ ہے اسی طرح سے گوگل یعنی short name لکھتے ہیں یہ نہیں کہ سٹوری ہم یہاں نہیں لکھیں گے اس سے یوزر سیٹسفائی ہو جاتا ہے جو ہی وہ اوپن کرتا ہے ویب سائٹ تو اس کے ٹائٹل بار میں اس کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ویب پیج ویب سائٹ کھلے گی لازمی اور وہ ویٹ کرتا ہے اگر یہ نظر نہ آئے تو وہ فوری کلوز کرتا ہے آدھر ویب سائٹ تو اوپن کرنا سٹارٹ کرتا ہے خطتہ دیں گا اس کے اندر پہ حلی رہا ہے اس کے اندر پہ حلی رہا ہے یعنی ٹائٹس کے اندر میں پہ انہیں ٹائٹس کی اینہیں جو لاس میں شروع ہوا دو ٹائٹس یہ لاس میں شروع ہوا ہے تو یہ ہی پہلے پہلے کلوز ہوگا جو پہلے شروع ہوا تھا آخر میں وہ کلوز ہوگا یہ آپ نے دیکھ لیا یہ اس کو اوپر روچہ لھی کر سکتا ہے یہ دلیانے آسکتا تھا یہ پہلے کر کیا نے پروگرام کر دکھائے ہوگا نیکسٹ مین ایرا ہمارا ایسٹ کے امر اگر ہے is the body and body this one is the area in which we write all types of tags and body and body clear یہاں میں نے ایک P paragraph کے نام سے ایک لکھی ہے line جو آپ کی web page میں نظر آئے گی جب آپ open کریں گے web browser میں یہ پروگرام لکھ رہے ہیں اور آپ جب web browser میں کھولے گے وہاں اس کا اوٹ پٹ نظر آئے گا ٹیگز نظر نہیں آئیں گے یہ پاکستان اس کا مسلم انبنٹری یہ ڈسپلی ہوگا یہ پیرا گراف لوز کر دیا یہ ڈسپلی ہوگا اس کے بعد ڈسپلی ہوگا یہ ایچ وان ہیڈنگ بنانے کے لیے اگر آپ کسی کام طور پر جب آپ ہیڈنگ بناتے ہیں کہ وہ سکسٹین کے فونٹ سائز آپ بنائیں یا فروٹین کے فونٹ سائز میں بنائیں یا تھرٹین کے فونٹ سائز میں یہ ریکمینڈڈ سائز ہے ہیڈنگ بنانے کے اس کے بعد جو ٹویلٹ سائز ہے وہ ٹیکسٹ کا نارمل سائز ہے اس میں تقریبا سکس لیولز ہیں ہیڈنگ کے لیول لیکن میں آج دیکھوان کو ڈسپلی ہوں ہیڈنگ وان یہ تقریبا سونہ کا فونٹ سائز آپ کو دکھائے گا کس میں دکھائے گا نشاط ہائی سکول نکھا ہوا نظر آئے گا آکے اس لائنگ کے بعد لیکن یہ ہیڈنگ پر ذرا تھوڑا بڑا نظر آئے گا تو یہ میں نے بی آر اس لیے لگایا کہ اگر نہیں یہاں بی آر نہ لگا بی آر مین بریک بریک مین آپ نے یہاں انٹر سمجھیں دبا دیا ہے انٹر جب در جب ہے اس کو کیریجری ٹرم نہیں کہا جاتا تھا لیکن یہاں بی آر مین بریک مین کہ تفوندر نیکس لائنگ اگر آپ یہ میں اس کو کارڈ ہوں تو یہ والی لائنگ کا اور رویس لائنگ کے آگیا ہے اس لیے جب آپ نے لائنگ کو سپرٹ کرنا ہوگئی یہ لائنگ نیچے آئے تو اوپر والی لائن میں آپ نے بی آر بریک کا ٹاگ استعمال کرنا ہے اس کا فلوزنگ ٹاگ نہیں ہے پڑ چکے ہوں ایک اور پی یہ دیکھیں میں نے ایک اور پیرا گراف کے نام سے پی پیرا گراف شارع ہوا آئی سٹیڈی دو گلے کون یہاں نکھے ہی یاد کرنے پڑے کہ اس کا ٹیبل بکس میں دیا ہوا آئر بکس میں آپ کی ا Hadi میں اس کا ٹیبل نہیں ہے یہ دیکھیں اگر آپεις دیکھیں آئی سٹیڈی اور آپ دو تین سپیس دینا چاہتے ہیں ایک سپیس میں نے ویسے دے دیا یہ ایک سپیس دیے گا یہ دوسرا سپیس دیے گا یہ ایک سپیس دیے گا یہ دوسرا سپیس دے گا یعنی آئی سٹیڈی کے بعد دو سپیس میں اندر آئے گئے اس کے بالل اکھا آئے گا ای نائنگ اور یہ گلوز ہو گیا یعنی یہ میں نے سپیسنگ کا ذکر ہے آپ کے اس کے اندر تو میں نے یہ کوٹ بھی آپ کو یوز ہر کے دکھایا جیانی یہ گونڈی اینڈ ہوا نیچے ھٹی اے میں لکھا ہوا یہ بھی اینڈ ہوا اگر اس کو آپ لکھ کے چراہ کے دیکھیں تو مجھے امید ہے آپ کو کافی بہتری آپ فیل کریں گے اور اگر کوئی question ہو اس topic کے بارے میں اس پروگرام کے بارے میں آپ مجھے text کریں میں سکر کریں باشا